شیئر بازار میں یہ بات بہت سمجھ سے چل رہی تھی کہ ٹریڈنگ کا وقت بڑھا دیا جائے صبح کا بھی اور شام کا بھی بات یہ ہو رہی تھی کہ کم سے کم پانچ بجے تک تو ٹریڈنگ ہونی ہی چاہیے لیکن یہ کسی نے نہیں سوچا ہوگا کہ ایسی پرستطی میں یہ اچھا پوری ہوگی اور اچھا پوری ہوگی یہ آج جب بازار بند ہوتا ہے وہ اس وقت بازار کھل رہا ہے نیشنل سٹاک ایکچینج کا نوٹیفکیشن آیا ہے اور ساتھ میں بومبے سٹاک ایکچینج نے بھی نوٹیفکیشن جاری کیا ہے کہ وہ بھی ساتھ کے ساتھ کام کریں گے تو اب تین بج کے تیس منٹ پہ پری اوپننگ ٹریڈ شروع ہو رہے ہیں تین پینتالیس پر مارکٹ کھلے گا پانچ بجے تک بازار چلے گا اور ساڑھے پانچ بجے تک جو ٹریڈ کی کٹ آف ٹائم ہوگا یعنی اس کی ایکسپائری ہوگی کیوں ہو رہا ہے یہ کیونکہ گیارہ بج کے چالیس منٹ پر آج نیشنل سٹاک ایکچینج کا کاروبار بند ہو گیا ساڑھے دس بجے سے ٹریڈرز کا کہنا ہے کہ سودے فریز ہو رہے تھے بھاؤ دکھ نہیں رہے تھے کوئی بھاؤ وہ ڈال رہے تھے سودہ ڈال رہے تھے اس میں بھاؤ فریز ہوتے ہوئے دکھ رہے تھے ایک گھنٹے دس منٹ کی شکایتوں کے بعد یعنی ایک گھنٹے دس منٹ تک یہ پریشانی چلتی رہی گیارہ بج کے چالیس منٹ پر ایکسچینج کی طرف سے یہ سوچنا آئی کہ اب ہم نے ٹریڈ فریز کر دیا ہے ایکسچینج کا ٹویٹ دراصل گیارہ پچاس کے آس پاس آیا ہے لیکن اس کے پہلے ایک زرودہ نام کی آن لائن بروکریج ہے اس نے یہ سوچنا دے دی تھی کہ سودے نہیں پڑ رہے ہیں اور ایکسچینج میں ٹریڈنگ رک گئی ہے پہلا سوال تو یہی پوچھا جا رہا ہے صاحب اتنا بڑا آدھونک ایکسچینج جس کو کہا جاتا ہے کہ بھارت میں فنینشل انکلیوزن کی بنیاد مانا جاتا ہے انہوں نے ایک ریولیوشنریز کر دیا ہے بھارت میں سٹاک ٹریڈنگ کو آٹومیٹک سسٹم ہے دیش بھر جڑا ہوا ہے اس ہے نیشنل سٹاک ایکسچینج اس کے سسٹم میں ایک گلچ آتی ہے اتنی بڑی گلچ آتی ہے اور اس کو دیکھنے میں پکڑنے میں اور فیصلہ کرنے میں ایک گھنٹے سے زیادہ کا وقت یہ بالکل اندھیر نہیں ہے کیا اس کے بعد جو نسی کی طرف سے notification آیا وہ تھا نسی has multiple telecom links with two service providers to ensure redundancy and we have received communication from both the telecom service providers that there are issues with their links due to which there is an impact on نسی system we are working on restoring the systems as soon as possible in view of the above all the segments have been closed at 1140 and will be restored as soon as the issue is resolved اور آپ دیکھ رہے ہیں بازار بند ہونے کے وقت تک یہ issue resolved نہیں ہوا تھا اس لیے بازار کا ایک special session کھولا گیا ہے تین بج کے تیس منٹ کے بعد پانچ بجے تک کے لیے جس میں اب جو لوگ دنبر پھنسے ہوئے تھے سمجھ نہیں رہے تھے جو ٹریڈر ہیں خاص طور پر پھڑ پھڑا رہے تھے کہ کیا کریں جنہوں نے سودے ڈال دیا وہ سودوں کا بھوشش کیا ہے ہوا نہیں ہوا اور اگر ہو گیا اس میں مجھے نقصان ہو گیا تو کیا کروں نہیں ہوا تو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان کچھ پتہ نہیں ہے اس چکر میں بہت سے لوگوں نے اپنے سودے بومبے سٹرک ایکچینج میں جا کے ان کو اسکوئیر آف کرنے کی کوشش کی گئی یہاں جو سودا ڈالا ہے اس کا الٹا سودا دوسری طرف ڈال دو تو نقصان سے بچے رہو گے لیکن یہ بھاری کنفیوجن کی استطیق ہے آج کے دن کے سودوں کا کیا ہونے والا یہ خبر جب آئے گی کمیونکیشن آئے گا تب پتہ چلے گا فیلحال کی خبر یہ ہے کہ ایکچینج آگے بڑھ رہا ہے اور ایکچینج نے ڈیڑھ گھنٹے الگ سے ٹریڈنگ کرنے کی شروعات کی اور یہ پچھلے کافی سمجھ سے پرمپرہ رہی اگر پرانا دور ہوتا جب بومبے سٹوک ایکچینج کلکٹر سٹوک ایکچینج ڈلی سٹوک ایکچینج کانپو سٹوک ایکچینج ہوا کرتے تھے تو شاید ایک ایکچینج بند ہوتے ہی دوسرا ایکچینج ٹوٹ پڑتا ہے کہ ٹھیک آئیے آئیے ہمارے یہاں کریے آج بھی بومبے سٹوک ایکچینج کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا کہ ہمارا سب کاروبار سامانے چل رہا ہے آپ کو چنتہ کرنے کوئی بات نہیں ہے لیکن اس کا بہت ایسا آشائے نہیں تھا کہ این ایسی کے گرہا کے ادھر آ جائیں اور یہاں سودے کر لیں اب عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ دونوں ایکچینج آپس میں تیع کرتے ہیں ایک ساتھ کام کرتے ہیں ایک ساتھ چھٹی رکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب این ایسی کی طرف سے یہ پرستاؤ رکھا گیا کہ شام کو ایکچینج میں سیشن کھول لیا جائے تو بومبے سٹوک ایکچینج نے بھی اس کو مان لیا ہے لیکن اب سوال یہ اٹھ رہا ہے اور زیادہ تر لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ نیشنل سٹوک ایکچینج کو اتنا وقت لگا پہلا وقت اس بات کا کہ ایک گھنٹے سے زیادہ آپ کو سمع لگا یہ کرنے میں اور دوسری بات این ایسی کے پاس دو ویوستائیں ہیں اگر ان کا ایک سنٹرل سرور کام نہیں کر رہا ہے اس کی کنیکٹیوٹی ٹوٹ گئی ہے یا کسی بھی وجہ سے اس میں گلچ آ گئی ہے ٹیکنیکل گلچ ہے جس نے آج بازار کا کام خراب کیا ہے تو این ایسی کے پاس ایک نیر سائٹ ہے نیر سائٹ کا ارت جو مول سرور ہے اس کے نجدی کی ایک دوسرا سرور ہے یہ نیر سائٹ ممبئی میں ہے اور دوسری ان کی ایک ڈیزاسٹر ریکاوری سائٹ ہے جو چیننئی میں ہے کئی بار میں بزنس چینل میں کام کرتا تھا تو کئی بار چھٹی کے دن این ایسی خاص طور پر سیشن کھولتے تھے کہ آج ہم ڈیزاسٹر ریکاوری سائٹ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سیشن کر رہے ہیں آج ایسی پرستی میں یہ نیر سائٹ اور ڈیزاسٹر ریکاوری سائٹ ان دونوں کو بیک اپ سرورز کو کام پہ کیوں نہیں لگایا گیا یہ ایک گمبیر سوال ہے اور کہا یہ جا رہا ہے اب جو سوطروں سے جانکاری مل رہی ہے کہ ایکسچینج کے اندر اس سائٹ سے اس سائٹ میں یعنی اس سرور سے بیک اپ سرور پہ شفٹ کرنے میں بھی کوئی ہارڈویئر ایشو تھا جیسے کئی بار آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا کہ آپ جب آپ کے گھر کی بجلی چلی جاتی ہے تو انورٹر اپنے آپان ہو جاتا ہے لیکن جس دن اسلی موقع آیا اس دن آپ کے انورٹر والا سوچ خراب نکل گیا تو وہ انورٹر بھی نہیں چل رہا ہے تو جو قریب قریب ایسی پریشتی ہو گئی ہے اور یہ سمسیہ یہ نہیں ہے کہ ٹیکنیکل گلچ آئی سمسیہ زیادہ بڑی یہ ہے کہ نیشنل سٹاک ایکسچینج میں یہ آؤٹیج ہو گئی ہے ہوتی ہے ایکسچینجز میں سسٹمز میں ایسی پروبلم آنا لیکن مینجمنٹ کی طرف سے ریسپونس بہت ڈھیلا ہے جس کو لے کر جو ٹریڈرز ہیں انویسٹرز ہیں وہ پریشان رہے ہیں دن بھر اور اب اس کی انیلیسس کا انتجار کریں گے کہ بھائی کیا انیلیسس ہوتی ہے ٹیکنالوجی سے جاننے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس آپ ایسی کو شاید اور مجبوط پر وستہ رکھنی چاہیے تھی لیکن اس سے نہ صرف نیشنل سٹاک ایکچینج کے کام کاج پر بلکہ وہ دو ٹیلی کام کمپنیاں کون ہیں جو ایسی کو لائن سپلائی کرتی ہیں کیونکہ انیسی کسی وائی فائی کنیکشن پہ موبائل کنیکشن پہ کام کرتا نہیں ہے بہت ہائی کپیسٹی فیکس لائن براد بینڈ کنیکشن وہاں جڑے ہوئے ہیں وہ کیسے فیل ہو گئے ایک کا فیل ہو گیا دوسرے کا بھی فیل ہو گیا کیا کوئی بڑا گڑھا خود رہا تھا یہ ٹیلی کام کمپنیوں کے کام پر انیسی کے کام پر اور ڈیجیٹل انڈیا کے سپنے پر ایک بڑا گمبیر سوال ہے اور آنے والے سمعے میں نہ صرف نیشنل سٹاک ایکچینج کو بلکہ ان ٹیلی کام کمپنیوں کو سیکیورٹیز ان ایکچینج بورڈ آف انڈیا یعنی سٹاک مارکٹ کے ریگولیٹر سی بھی کو اس کا جواب دینا ہوگا اور آج جن لوگوں کو نقصان ہوا ہے ان کے نقصان کی بھرپائی کون کرے گا کتنا نقصان ہوا ہے یہ حساب کیسے لگے گا یہ سوال اپنے آپ میں باقی ہے لیکن یہاں پر میں ایک چیز اور کہوں گا وارن بفے جو مشہور انویسٹر ہیں دنیا کے وہ کہتے ہیں صاحب جب آپ بازار میں کوئی شیئر خریدنے آئی ہے تو یہ سوچ کے خریدی ہے کہ اگر میرے خریدنے کے ترنت بعد بازار دس سال کے لیے بند ہو جائے گا تب بھی میں پریشان نہیں ہوں گا تو وارن بفے کی راہ پر چلنے والے ویلیو انویسٹرز کے لیے تو شاید آج بڑا باری جھٹکہ نہیں رہا ہوگا لیکن دو گھنٹے میں اتنا کما لیں گے پانچ گھنٹے میں اتنا کما لیں گے صوبے لگائیں گے شام کو نکال لیں گے والے جو انٹر ڈیٹریڈرز ہوتے ہیں ان کے لیے آج کا دن کسی پرلے سے کم نہیں رہا ہوگا یہ آپ بلکل صاف سمجھ لیں اور اگر آپ بازار میں کوٹتے ہیں آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو آپ کو اور کیا ساؤدانی برتنی چاہیے ان پر ایک بار پھر سے ویچار کر لیجے موسیقی